بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں شراہد سکلین ہوں آپ مجھے میرے یوٹیوب چینل فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں آج سولہ جولائی ہے منگل کا دن ہے اور ساتھ نو محرم الحرام ہے آپ کو پتہ ہے پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں مختلف جگہوں کے اوپر مجالس بھی ہو رہی ہیں جلوس بھی ہیں اور جو ہے جو امام حسین الرحیسلام کی یاد میں جو ہے وہ ساری پوری دنیا میں جو ہے اس وقت غم منایا جا رہا ہے لیکن اس دوران جو ہے بڑی افسوسناک خبر آئی ہے اور وہ ایک ایسے ملک سے آئی ہے جس ملک میں پہلے کبھی ایسا واقعہ کھمو بیشی ہوا ہے یہ امان کا شہر مسکت ہے جس میں امام بارگاہ ہے علی بن ابو طالب وہاں پہ جو ہے بزدلانہ حملہ کیا گیا ہے درشت کردو نے حملہ کیا ہے مجلس ہو رہی تھی جو ہے اور مجلس کے بعد جو ہے وہاں پر فائرنگ کی گئی ہے اور اس فائرنگ کے نتیجے میں کئی لوگ جو ہے وہ شہید بھی ہو گئے ہیں اور زخمی بھی ہو گئے ہیں اور سب سے افسوسناک امر اس میں یہ ہے کہ ان میں زیادہ تر زخمی اور شہید ہونے والے جو لوگ ہیں ان کا تعلق پاکستان سے ہے پاکستانی کمیونٹی آپ کو پتا ہے پوری دنیا میں ہمارے پاکستانی جو ہے وہ موجود ہیں اور یہاں پہ بھی جو مجلس برپا تھی جو مجلس ہو رہی تھی اس میں پاکستانی کمیونٹی کے لوگ ہی موجود زیادہ تر تعداد میں جو ہے پاکستانی کمیونٹی تھی بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ وادی ایک کبیر ہے وادی القبیر اس کو کہتے ہیں اور یہاں پہ یہ مسجد تھی یہاں پہ مجلس ہو رہی تھی اور اس دوران جو ہے دہشت گردانہ حملہ ہوا ہے سیکیورٹی کے لوگ وہاں پہ موجود تھے وہاں کی پولیس بھی موجود تھی جو امانی میڈیا ہے یا امان کی پولیس کی طرف سے جو ایک دعویٰ کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے ان دہشت گردوں کو جو ہے وہ مار دیا ہے لیکن اس دوران جو ہے فائرنگ سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اتنے لوگ جو ہے وہ نہیں شہید ہوئے بھگدر مچی ہے جو ہی فائرنگ ہوئی ہے اس کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہے یہاں پہ ظاہر ہے یوٹیوب کی کچھ کمیونٹی گائیڈ لائنز ہیں جن کی وجہ سے ویڈیو نہیں دکھا سکتا تامنیل پہ میں نے اس کی تصویریں لگا دیا اس میں یہی ہے کہ اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جی فائرنگ کی آواز آتی ہے اور فائرنگ کے بعد ایک بھگدر مچ جاتی ہے جو اطلاعات ہیں اس میں سات سو سے ہزار کے قریب بندہ جو ہے اس مجلس میں اس وقت موجود تھا وہاں پہ اور جو ہی فائرنگ ہوئی بچے عورتیں ظاہری بات ہے مجلس میں آپ کو پتا ہے پورا ایک مجمع ہوتا ہے اور جو ہی فائرنگ ہوئی تو وہاں سے چیخ و پکار کی آواز آ رہی اس ویڈیو میں اور واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ لوگ بھاگ رہے ہیں اب اس میں فائرنگ سے جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اتنے لوگوں کی نہیں ہوئی ہے بلکہ زیادہ تر لوگ بھگدر مچنے کی وجہ سے بھاگے ہیں اور دوسروں کے پاؤں کے نیچے آ کر جو ہے وہ کچلے گئے ہیں اب ان میں تعداد جو زخمیوں کے ہے وہ کہیں زیادہ ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے مسکت امان اس طرح کے جو ممالک ہیں وہاں پہ اس طرح میڈیا جو ہے وہ فوری طور پہ چیزوں کو ڈسکلوز نہیں کرتا میں خلید ٹائمز دیکھ رہا تھا میں رائٹرز دیکھ رہا تھا میں نے ابھی الجزیرہ دیکھا ہے میں نے ایک دو اور چینلز کی جو ہے ویب سائٹ دیکھی ہیں جو انٹرنیشنلی بلکہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ وائس آف امریکہ دیکھ رہا تھا اور ساتھ دوسرے جتنے بھی آپ ویب سائٹ دیکھیں ان کے اوپر ان کی طرف سے یہی کہا گیا ہے کہ جو امانی قدیس کی طرف سے یا امانی حکام کی طرف سے نمبر آیا ہے وہ یہی ہے کہ ابھی تک اس معاملے میں نو کے قریب جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں اور ان نو میں زیادہ تر تعداد پاکستان کی جو فورن آفس ہے وہ ابھی تک کنفرم کر رہا ہے دو سے تین افراد لیکن اطلاعات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے اور زیادہ تر اس میں ظاہر ہے پاکستانی ہی ہے اور اس سے جو افسوسناک امر ہے وہ یہ ہے کہ جو زخمی ہیں ان کی حالت بھی کوئی بہتر نہیں ہے وہ شدید زخمی ہیں اس لیے خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جی یہ جو ڈک ٹول ہے اس کے بڑھنے کا بھی خدشہ ہے اب جو فورن آفس ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ جی وہاں پہ جو ہمارا سفارت خانہ ہے وہ باقیدہ طور پہ رابطے میں ہے امانی حکومت سے اور اس حوالے سے پاکستانی فیبلیز کی معاملت کے لیے ایک ہیلپ لائن بھی قائم کر دی گئی ہے ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان کے امان میں سفیر امران علی نے زخمی پاکستانی شہریوں کی خیریت بھی دریافت کی ہے اور مختلف مقامی ہسپتالوں کا دورہ بھی کیا ہے دوسری جانب پاکستانی سفیر علی امران نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے جو میرے پاس موجود ہے اس میں وہ بتاتے ہیں کہ جی اس حادثات کی صورتحال میں وادی کبیر کی جانب مت جائیں وہ علاقہ گھیرے میں ہے جن کے لواہکین زخمی ہیں وہ صبر کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑے جبکہ خون کے احتیاط اور ہسپتالوں میں معاملات کے لیے ہمارے افسران جو ہے وہ سٹینڈ بائی پر ہیں رابطہ کے لیے پاکستانی سفارت خانہ کی جو ہے وہ ہارٹ لائن کام کر دی گئی ہے اس کے اوپر رابطہ کریں پاکستان نے جو ہے مسکت میں امان میں دہشتگردانہ حملے کی جو ہے اور اس بزدلانہ کاروائی کی سخت الفاظ میں مضمت کی ہے اور اس میں جو ہیلپ لائن قائم کی گئی ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں ہارٹ لائن کے ذریعے آپ جو ہے ان نمبروں پر رابطہ کر سکتے ہیں ایک عبدالسمدھ ہیں جن کا نمبر ہے 92040038 یہ پاکستان کے لیے ہے ظاہر ہے 051 آپ کو ملانا پڑے گا 92040038 خادم حسین ہے 98577355 یہ اومان کا نمبر ہے آمیر صفدر ہے یہ موبائل نمبر ہے 03225251612 یہ ہے سید نصار علاق ہے 94981966 اگین یہ مجھے لگتا ہے ہارٹ لائن ہے اور یہ یقیناً اومان کا ہی ہوگا اور اس میں اور کچھ مزید نمبر بھی ہیں ایک سیف اللہ صاحب ہیں جن سے آپ رابطہ 9209432 پہ کر سکتے ہیں بہرحال جی اس کے بعد جو ہے ہسپتالوں کا دورہ بھی کیا گیا ہے ہمارے سفیر کی طرف سے اور وہاں پر جو زخمی ہیں ان کی جو ہے عیادت کی گئی ہے بسکت میں وادیہ کبیر کی مسجد ہونے والی مسجد میں ہونے والی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اومان کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں بتائے یہ جا رہا ہے پاکستانی سفارت خانہ کہہ رہا ہے کہ وہ مستعدی سے کام کر رہی ہیں اور تمام پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ وہ انتظامیہ سے تعاون کرے اور زخمیوں کی بہتر دیکھ بال کے لیے خولہ ہسپٹل ناہدہ ہسپٹل روائل ہسپٹل میں جو ہے وہ امرجنسی نافذ ہے یہ پاکستان کے سفیر کی طرف سے سفارت خانہ کی طرف سے بتایا گیا ہے اور پاکستانی سفیر جو ہے وہ خود جا کر ان تین ہسپٹالوں میں زخمیوں سے مل رہے ہیں بہرحال آپ ہارٹ لائن پر رابطہ کر سکتے ہیں اس کی باقی بھی تفصیلات آ رہی ہیں اور اس میں جو اومانی جو وہ اپنا حکومت ہے یا وہاں کے حکام ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جی ہم نے جو ہے وہ مکمل طور پر قابو پا لیا ہے اور نیوٹرائز کر دیا گیا ہے جو وہاں پہ دشتگرد آئے تھے ان کو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اومان کی عبادی تقریباً چالیس لاکھ سے زائد ہے جو فگر ہے جن میں سے چالیس فصت سے زائد لوگ جو ہے وہ غیر ملکی ہیں آپ خود سوچیں چالیس لاکھ مطلب بیس لاکھ ہاف کرنے اور اگر پندرہ سولہ سترہ لاکھ ایسے لوگ ہیں جو دوسری نیشنلٹیز کے اور باہر سے ہیں ہمارے پاکستانی یہ جو گلف کنٹریز جتنے بھی ہیں ان میں جو ہے وہ محنت مزدوری کے لیے اور مختلف کاموں کے لیے جو ہے وہ جاتے رہتے ہیں پارال جی یہ بڑی افسوس نا خبر تھی آج اللہ پاک کرم کرے اور کل کا دن ظاہر ہے یہ بہت ہی حساس دن ہوتے ہیں اور ان میں دعا یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں جو ہے یہ جتنا بھی جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کو خیریت و آفیت سے جو ہے وہ اور بڑے امن و امان سے اللہ کرے پورے پاکستان میں بھی اور پوری دنیا میں یہ معاملہ جو ہے وہ انشاءاللہ اپنے اختتام کو پہنچے یہ بڑی افسوس نا خبر تھی جو آورسیز پاکستانیز ہیں ان کے لیے یہاں پاکستانیوں کو جن کو پتا چلا ہے آج تھوڑا سا کچھ ایریاز میں سگنلز کا بھی پرابلم ہے سگنلز بند کیے جاتے ہیں اس دفعہ یہ بہت اچھی بات جو مجھے لگی ہے اگین اپریشیٹ کروں گا پوری پاکستان میں اس دفعہ سگنلز کو اس طرح بند نہیں کیا گیا بلکہ اسلامباد میں یہاں پہ تو ہم جلوس کے اندر بھی موجود تھے تو وہاں پہ بھی سگنل بند نہیں کیے گئے بڑی اچھی بات ہے ظاہر ہے لوگوں کا رابطہ ایک دوسرے کے ساتھ یا فیملی والوں کے ساتھ بڑا مشکل ہو جاتا ہے اگر سگنلز بند کر جئے ہیں یہ صورتحال ہے کوشش ہوگی انشاءاللہ اس کے حوالے سے مزید جو ڈیٹیلز آئیں گی ایک لسٹ آئے گی ظاہری بات ہے پاکستانیوں کے نام بھی آئیں گے ابھی تو انیشیل ہے انفرمیشن ہے وہاں امان کی جو حکومت ہے وہاں سے ہماری پاکستان امبیسی کو ملیں گے اور پاکستانی امبیسی جو ہے وہ پھر شیئر کرے گی میڈیا کے ساتھ بھی اور باقی لوگوں کے ساتھ بھی کوشش ہوگی انشاءاللہ اللہ پاک کرم کرے کہ اس حوالے سے کم از کم ہم ان دنوں میں جو ہے وہ آپ کو ضرور اپ ڈیٹ کرتے رہیں کہ ہمارے جو پاکستانی وہاں پہ جو کمیونٹی تھی ان کے ساتھ کیا برحال جیسے میں آپ کو پہلے کہا چکا ہوں ان ممالک میں اس طرح کا واقعہ ہونا خود امانی جو حکام ہیں یا امان کی جتنی پولیس ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم بہت سخت اس پریشانی میں ہیں اور ہم یہ پوری انویسٹیگیشن کر رہے ہیں کہ ایک تو یہ واقعہ کیسے پیش آ گیا ظاہر ہے کیونکہ کبھی ایسا واقعہ پیش نہیں آتا اور دوسرا اس طرح کے واقعات کو کون سا ایسا سیکیورٹی کا لوپ ہول تھا یا کوئی ایسا معاملہ تھا جس کی وجہ سے اس طرح کا واقعہ پیش رہا ہے برحال جی اللہ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اللہ سب کے اپنے رحم و کرم کرے اور اللہ خیریت کرے امید ہے انشاءاللہ اللہ معاملہ خیر کا کرے گا اگلی وڈی معمولقات ہوگی اللہ پاکستان کا حامی ناصر ہو اللہ تمام پاکستانیوں کو اپنے حفظ و مان میں رکھے چاہے ملک میں ہیں یا ملک سے باہر ہیں اور اللہ جو ہے وہ سب نے اپنا رحم و کرم کرے انشاءاللہ اگلی وڈی معمولقات ہوگی لیکن بشرت زندگی آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے اب تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ میں جو ویڈیو کروں وہ نوٹفکیشن کی صورت میں آپ کو مل جائے اور ساتھ ساتھ جو ہے میرا فیس بک پیج ہے شاید سے کلین کے نام سے اس کو فالو کریں ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیے کریں اور اپنا فیڈ بیک جو ہے وہ کمیٹس کی صورت میں سوشل میڈیا میسیجز کی صورت میں یا اپنے میسیج کی صورت میں ڈائریکٹ میسیج آپ یا ووٹس ایپ پر کر سکتے ہیں وہ آپ ضرور کریں میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے جو فیڈ بیک ہے میرے شاید اس کو مدی نظر اکتے ہیں اپنے آپ کو بہتر کرنے کوشش کرتا ہوں اجازت دیں انشاءاللہ اگلی اگلی ملاقات ہوگی پاکستان جنبان اللہ حافظ